رکھ رکھ کے نہ دیکھ رکھ رکھ کے نہ دیکھ رکھ رکھ کے ریزوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ اب تک 26,235 لوگ ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں حالانکہ مہاراشت میں مرنے والوں کا آکڑا 1019 تک جا پہنچا ہے اب بات کرتے ہیں دیش کے ان راجیوں کی جہاں کورونا کا کورام سب سے زیادہ ہے تو شروعات مہاراشت سے کرتے ہیں جہاں پر کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا 27,000 کے آکڑے کو پار کر چکی ہے بری خبر یہ بھی ہے کہ مہاراشت میں مرنے والوں کی تعداد بھی 1019 ہو چکی ہے نمبر دو پر گجرات ہے جبکہ دلی میں بھی آکڑا قریب سارے 8,000 ہو چکا ہے مدر پردیش، راجستان اور اتر پردیش میں بھی کورونا سے رہت نہیں ہے دیش کے وطمنتری نرملا سیتارمن نے کل آرثک رہت کی دوسری کشت کو سامنے رکھا پروازی مزدوروں، عام آدمی اور کسانوں کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کیا لیکن وپکش کو اس میں کھوٹ نظر آ رہا ہے سوال پوچھا کہ گریبوں کو راہت کے نام پر کرس دینے کی نہیں تھی کیوں کانگریس نے اسے اجیانتہ تک کہا آج جس آرثک پیکج کا اعلان ہو رہا ہے اسے جوڑ دیں تو یہ قریب قریب 20 لاکھ کروڑ روپیے کا پہلے بارہ مائی کو پردھان منتری موڈی نے کورونا کال میں دیش کے لیے 20 لاکھ کروڑ کے آرثک پیکج کا اعلان کیا پھر 13 مائی کو ویت منتری نرملا سیتا رمڑ نے آرثک پیکج کے پہلے کشت کی باریکیوں کو سمجھایا اور کل یعنی 14 مائی کو ویت منتری نے راہت کی دوسری کشت کو پیش کیا 20 لاکھ کروڑ کے سپیشل پیکج میں اب کی بار پرواسی مزدوروں، کسانوں، آم آدمی اور رہڑی پٹری والوں کے لیے امیدوں کا پٹارہ کھلا پرواسی مزدوروں کے لیے ون نیشن ون راشن کارڈ سکیم کو اگست سے لاغو کیا جائے گا تو کسانوں کے لیے 25 لاکھ نئے کسان کریٹ کارڈ جاری ہوں گے آٹھ کروڑ مزدوروں کے لیے فری راشن کی سویدھا دی جائے گی تو کسانوں کے لیے بھی خرض پر بیاد میں چھوٹ 31 مائی تک بڑھائی گئی ہے پرواسی مزدوروں کے لیے شہروں میں شیلٹر ہوم کی ویوست تھا اور دیہاڑی مزدوروں کو بڑھا کر 202 روپے کر دیا گیا ہے تو چھوٹے کسانوں کے لیے 30 ہزار کروڑ کا اتھرکت فنڈ جاری کیا جائے گا سرکار کے آرثی پیکج کی دوسری کشت میں عام آدمی اور رہڑی پٹری والوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے عام آدمی کے لیے ہاؤزنگ لون پر سبسیڈی سکیم بڑھائی گئی ہے تو رہڑی پٹری والوں کے لیے 50 لاکھ تک کے لون کا اعلان ہوا ہے مدھیم ور کے لیے کریڈٹ لنک سبسیڈی سکیم 2021 مارس تک بڑھا دی گئی ہے تو رہڑی پٹری والوں کو 5000 کروڑ کی سپیشل کریڈٹ سویدھا دی گئی ہے اس سے 6 سے 10 لاکھ سالانہ کمائی والوں کو فائدہ ہوگا تو سڑک کنارے دکان لگانے والوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے 10 ہزار روپے ملیں گے وشیج سویدھا کیول ان کے لیے ریڈی، ٹھیلہ لگانے والے پٹری پر سمان بیچنے والے شرمک ساتھی ان کے لیے لے کر آئے ہیں یہ 10 ہزار کی ان کو پرتیویکتی سویدھا مل سکتی ہے کیونکہ کسی کو چائے بیچنی ہے سبجی بیچنی کچھ اور بیچنا ہے تو 2010 ہزار تک وہ اپنا سمان لینے کے لیے اس کو سویدھا مل سکتی ہے اور یہ ایک مہینے کے اندر سرکار اس کو لانچ کر دے حالانکہ سرکار اور سرکار میں منتری ان اعلانوں کو ارث ویوستہ کو پھر سے پٹری پر لانے کا امرت منتر بتا رہی ہیں لیکن ویپکش کو اس میں اجیانتہ اور اہنکار دیکھتا ہے جس طرح سرکار پیش آئی ہے یہ اجیانتہ اہنکار اور ارسن ویدن شیلتہ کا اتکرشت سمشن ہے ایک پیسہ راحت میں نہیں دیا ایک پیسہ صرف یہ گوشنا کیے ہیں کہ رون ملے جاؤں رون ملے گا تو رون کو واپس کرنا ہوگا نا کسان کو مانگ کیا ہے آج کی حالات میں اگر کسان کو آپ جو ہے آج کی حالات میں کچھ ریلیو دینا ہے تو ایک بار تو ماف کریے ان کا رون سرکاری فیصلوں پر سیاست اپنی جگہ ہے لیکن مہماری کے اس سنکٹکال میں امید یہی ہے کہ آرثک پیکچ کا اعلان جس مقصد سے ہوا ہے وہ ضرور پورا ہو دلی سے ایشوریا پالیبال کے ساتھ آج تک بیورو بیش کے کئی حصوں میں پروازی مزدوروں کی گھر واپسی جاری ہے لیکن اسی بیچ الگ الگ شہروں سے مزدوروں اور فیکٹری میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے ویروت پردرشن کی گھٹنائے بھی خوب سامیہ آ رہی ہیں مطرہ میں یمنا ایکسپریس وے پر روکے جانے کے بعد مزدوروں نے پورا ہائیوے ہی جام کر دیا پنجاب کے سنگرور میں سیالوری اور جبرن کام کرانے کو لے کر مل مزدوروں نے پردرشن کیا تو وہیں الور میں ویتن نہیں ملنے سے سڑک پر مزدوروں نے بوال کٹا راجستان کے ہی بھیلوارہ میں سیالوری روکنے کے بعد سڑک پر مزدوروں نے جم کر ہنگامہ کیا مولانا ساتھ پر کرائیم برانچ کا شکنجہ کس چکا ہے فراہ چل رہا مرکز کا مولانا آپ گرفتاری سے زیادہ دن نہیں بچ پائے گا مولانا کے تمام راز ان ودیشی جماعتیوں نے کھول دیئے ہیں جنہیں مولانا ساتھ نے لوگ ڈاؤن کے دوران جبرن مرکز میں روک رکھا تھا دیش کو کورونا کے جال میں پھنسا کر مولانا ساتھ موچ کات رہا ہے لیکن اس کی موچ کے بس چند دن باقی ہیں کیونکہ مولانا کا راز اب اس کے چیلے ہی کھول رہے ہیں مولانا ساتھ پر کسا شکنجہ اب زیادہ دن نہیں بچ پائے گا ساتھ تین سو جماعتیوں نے کھولی مولانا کی پول ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ اب مولانا ساتھ کے ان رازداروں تک پہنچ گئی ہے جو اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے ان میں اس کے ودیشی رازدار بھی ہیں گرووارکو کرائیم برانچ نے تین سو ودیشی جماعتیوں سے پوستاج کی ہے ان سبھی جماعتیوں سے ڈلی میں ان کے ٹھکانوں اور کورنٹین سینٹر میں کی گئی ہے مارچ میں یہ سبھی جماعتی نظام الدین مرکز میں شامل ہوئے تھے جن تین سو ودیشی جماعتیوں سے کرائیم برانچ نے پوستاج کی ہے یہ انہی سات سو ودیشی جماعتیوں کے گروپ کا حصہ ہیں جن کے پاسپورٹ اور انہی دوسرے دستاویز کرائیم برانچ نے زبط کیے تھے کرائیم برانچ کو ملا مولانا کا کچھا چٹھا ایک سو چھاسر جماعتیوں نے مولانا کا راز کھولا مولانا کی موج کے بس چند دن باقی کرائیم برانچ کو پوچھتاچ میں جماعتیوں نے بتایا ہے کہ کرونا پھیلنے کی خبریں آنے کے بعد وہ بیس مارچ کو نظام الدین مرکز چھوڑ دینا چاہتے تھے لیکن مولانا سعاد نے انہیں جانے نہیں دیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ مولانا سعاد کی منشا کیا تھی کیا جماعتیوں کے ذریعے سعاد دیش میں کرونا پھیلانے کی سازش رچ رہا تھا مرکز معاملے میں کرائیم برانچ کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے مولانا سعاد اور اس کے رازداروں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کرائیم برانچ کی ٹیم مولانا سعاد کے دو قریبی نیٹور کے زاکر نگر کے گھر پہنچی جہاں کرائیم برانچ نے نہ صرف ان سے کچھ دستاویج مانگے بلکہ ان بیس لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جو مرکز میں آنے والے جماعتیوں کی ویوستہ سے جڑے ہوئے تھے مولانا سعاد بھلے ہی اب تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے لیکن زیادہ دن تک وہ بھاگ نہیں پائے گا کرائیم برانچ کو اس کے خلاف کافی ثبوت ملے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ پولیس کے نوٹس دینے کے باوجود اس نے جماعتیوں کو جان بوچ کر مرکز میں روکا جماعتیوں نے بیان میں جو کچھ بتایا ہے اس سے مولانا سعاد کی مشکلیں بہت بڑھ گئی ہیں کرائیم برانچ نے مرکز میں شامل ہونے والے سات سو جماعتیوں کے پاسپورٹ اور ضروری دستاویج بھی ضبط کیے ہیں اب کرائیم برانچ اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ مرکز میں شامل ہونے والے ودیشی جماعتیوں نے کس آدھار پر ویزا حاصل کیا تھا اور ویزا دلانے میں مولانا سعاد کی کیا بھومی کا تھی کرائیم برانچ نے گرہ منترالے کو بھی اس کے جانکاری دے دی ہے مولانا سعاد اپنے کرونا ٹیسٹ کے بارے میں بھی اب تک سچ نہیں بتا رہا ہے کرائیم برانچ نے اسے سرکاری اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کرانے کو کہا تھا تو کچھ دن بعد چٹھی لکھ کر مولانا نے یہ بتایا کہ اس نے سرکاری اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کرا لیا ہے اور ریپورٹ بھی کرائیم برانچ کو بھیج دی ہے لیکن کرائیم برانچ سے جوڑے سوتر بتاتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں کرونا جانچ پر مولانا سعاد گمراہ کر رہا ہے وہ جانچ سے بچنے کیلئے بار بار بہانے بنا رہا ہے کرونا کا قہر جھیل رہا ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ آخر مرکز کا مولانا کہاں چھپا بیٹھا ہے کرائیم برانچ اس کی تلاش میں دلی کے علاوہ کئی بار شاملی بھی جا چکی ہے جہاں اس کا آلشان فارم ہاؤس ہے وہاں جانچ کے لیے گئی کرائیم برانچ کی ٹیم کے آئی او بھی کرونا پوزیٹیو ہو کر ابھی کورنٹین میں ہیں اس کے بعد شاملی تھانے کی کئی پولیس والوں کو بھی کورنٹین کیا گیا ہے کیونکہ کرائیم برانچ کی مدد کے لیے وہ بھی مولانا ساتھ کے فارم ہاؤس ریڈ مارنے گئے تھے ڈیلی پولیس کی کرائیم برانچ کی ٹیم آئی تھی اس میں جو آئیوں تھے سب اسپیکٹر ان کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے تیس اپریل کو یہ ٹیم آئی تھی اور دو مائی کو کورونا پوزیٹیو وہ پایا گئے ہیں لیکن پھر بھی احتیاطن جو جن جماعتیوں کی سہارے مولانا ساتھ نے ہندوستان کو کورونا کے جال میں اُلجھا دیا اب وہی جماعتی مولانا ساتھ کو ہی اس کا سب سے بڑا گنہگار بتا رہے ہیں انجمشرا اور منش پانڈے کے ساتھ اربین دوچھا ڈلی آج تک گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے اور بار بار زبان بدلنے والا مولانا چھپا بیٹھا ہے لیکن مولانا چاہے جس تے کھانے میں چھپ جائے لیکن اب بچ نہیں پائے گا اس کے بینک خاتوں میں جماع اکوت رکم کا ودیشی کنیکشن بھی پتا چل چکا ہے مولانا کا مشکل اتنی بڑ گئی ہے کہ کئی سال تک اسے جریل میں رہنا پڑ سکتا ہے پرائم برانچ کو ودیشی جماعتیوں کے علاوہ مولانا ساتھ کے دو اور رازداروں سے اہم سراغ ملے ہیں یہ وہ رازدار ہیں جو مرکز کا کام کاز دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی ویوست تھا اور بہی خاتوں کا حساب کتاب بھی دیکھتے تھے کرائم برانچ اس سلسلے میں مولانا ساتھ کے بیٹے سے بھی پوچھتاج کر چکی ہے زاکر نگر میں ان کے ٹھکانوں پر بھی کرائم برانچ چھاپے ماری کر چکی ہے جہاں سے کرائم برانچ کو ایسے بیس لوگوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم پڑا ہے جو مولانا ساتھ کے ایسے راز جانتے ہیں جن سے مولانا کی مشکلیں کئی گناہ بڑھ سکتی ہیں کرائم برانچ کو کچھ ایسے خاتوں کا پتہ چلا ہے جن میں ویدیشوں سے کروڑوں روپے کا لین دن ہونے کی خبر ہے کرائم برانچ اب مولانا ساتھ اور مرکز سے جڑے خاتوں کو کھانگالنے میں جڑ گئی ہے کرائم برانچ کے ٹیم لگاتار پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کرائم برانچ کے ریڈار پر سو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے جو مولانا ساتھ اور مرکز سے جڑے ہوئے ہیں کرائم برانچ کا سابطہ پہ ہی کہنا ہے کہ تمام بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جانکاری ہاتھی کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ مرکز میں جو جماعتی شامل ہوئے تھے جو بیدیشی تھے ان کے بینک خاتوں پر بھی کرائم برانچ کی نظر ہے کرائم برانچ کے سوتنوں کے معنی تو ان کے پاس ریلوے کا ٹکٹ بگ کرنے کے لیے باقاعدہ آئی ڈی ہے دراصل کرائم برانچ کے جانچ کے دوران پتا چلا کہ ویدیشی ٹرائول ایجنٹ کے ذریعے تمام علاقوں کے لوگ ان بیس لوگوں کے ذریعے اپنے آنے جانے کا انتظام کرتے تھے اس لیے پولیس ان سے یہ پتہ لگانے میں جھوٹی ہے کہ ان لوگوں نے کتنے ایسے لوگوں کے ٹکٹ بک کرائے ہیں جو ابھی بھی چکما دے کر یا کہیں چھپ کر پولیس گرفت سے دور ہیں کرائم برانچ مولانا ساتھ پر شکنجہ کسنے کی لگاتار قواعد کر رہی ہے مولانا کے کچھ جانکاروں کے کال ڈیٹیل کے آدھار پر کرائم برانچ نے قریب آدھا درجن حوالہ کاروباریوں سے بھی پوچھتاچ کی تھی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ مولانا کا دل لیچھے حوالہ کنیکشن تو نہیں تھا کرائم برانچ مولانا ساتھ پر شکنجہ کسنے کے لیے اس کے کئی قریبیوں اور سو سے زیادہ لوگوں سے پوچھتاچ کر چکی ہے ساتھی ساتھ حوالہ نیٹ وارک سے جڑے قریب آدھا درجن لوگوں ایک ٹرسٹ کے تین لوگوں اور جماعتیوں کو باہر بھیجنے والے نو ٹور اینڈ ٹریولز ایجنٹ سے بھی پوچھتاچ کی گئی ہے اب تک کی جانچ میں ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ مولانا ساتھ سب سے بڑا گنہگار ہے اس نے جماعتیوں کو دھرم کے نام پر پہلے برگل آیا پھر جبرن یہ کہہ کر روکے رکھا کہ کرونا سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا مولانا ساتھ کا اوڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں اس نے جماعتیوں اور مسلمانوں سے مرکز اور مسجدوں میں آنے کے لیے کہا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ کرونا سنکرمنٹ پھیل سکتا ہے کہ جس طرح کا بھی کوئی عذاب آئے تمہیں دوڑنا چاہیے مسجدوں کی طرح یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جماع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بالکل باطل خیال ہے جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہونے سے بہرحال کرائم برانچ کے جانس سے ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ مولانا ساتھ نے جان بوچ کر گریہ منترالے اور دلی سرکار کے اڈوائزری نہیں مانی اور جماعتیوں کو مرکز میں روکے رکھا انج مشرا کے ساتھ اربین دوچھا دلی آج تک مولانا ساتھ پر شکنجا لگاتار کستا ہی جا رہا ہے حالانکہ اس کے پہلے وہ دلی پولس کو اپنی چالاکیوں کا پریچے دے چکا ہے جب مرکز سے جماعتیوں کو باہر نکالنے کی باری آئی تھی تو اس وقت بھی مولانا کے اشارے پر پولس سے بس سلوکی کی گئی تھی پولس کو اس کی جانکاری بھی گلت دی گئی تھی کہ مرکز میں کتنے جماعتی چھپے ہیں مولانا ساتھ کے گناہی کی تصدیق نظام الدین تھانے کے ایسے جو کی یہ ویڈیو کلپ بھی کرتی ہے جس میں وہ مرکز کو لوگوں سے خالی کرنے کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بار بار آگا کرنے کے موجود بھی یہ چیز سمسیہ حل نہیں ہو رہی ہے اب میں آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں نوٹیس ہے یہ نوٹیس آپ کو دے رہا ہوں اور محمد الساد صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایشیو نکلا اور آپ لوگوں نے اس کو بلکل ترنت پرمہاو سے کلیر نہیں کیا تو میں بہت سٹریٹ لیگل ایکشن کے لئے مضبور ہوں نظام الدین تھانے میں مرکز کا کام کاز دیکھنے والی کمیٹی کے صدر سے عرضی لے کر پہنچے تھے کہ پولیس جماعتیوں کے جانے کا انتظام نہیں کر رہی اس دوران پوچھتارچ میں مرکز کے لوگوں نے اس بات کی بھی غلط جانکاری دی تھی کہ مرکز میں کتنے لوگ ابھی ٹھہرے ہیں یہ مارچ کے آخری ہفتی کی بات ہے سر ہم ڈیڑھ لیکن جب دیش بھر میں مرکز سے گئے جماعتی کورونا پوزٹیو ملنے لگے تو پولیس اور نگر نگم نے مرکز کو خالی کرانے کا ابھیان شروع کیا اس وقت مرکز میں قریب چار ہزار جماعتی موجود تھے جن میں بڑی سنکھیا میں ودیش جماعتی بھی تھے پولیس کے لئے مرکز کو خالی کرانا آسان نہیں تھا کیونکہ دھرم کے آر میں مولانا سعاد لکا چھپی کا کھیل کھیل رہا تھا جماعتیوں نے اس دوران دورویوہار بھی کیا تھا پولیس اور صفائی کرمچاریوں پر تھوکا بھی تھا بہرحال مرکز سے جیسے ہی چار ہزار جماعتی کورنٹین سینٹر بھیجے گئے مولانا سعاد کی ہیکڑی بھی گم ہونے لگی اس نے بعد میں کئی ویڈیو میسیج جاری کیے کبھی جماعتیوں کو برگلانے والا مولانا اب انہیں سرکار اور ڈاکٹروں کی بات ماننے کی بات کرنے لگا تھا اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد جہاں کہیں بھی ہیں اور ضلع کی انتظامیہ اور حکومت ان کو ٹیسٹ کرنے یا کورنٹین کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں بہرحال گرگر کی طرح رنگ بدلتے مولانا ساتھ کے گناہوں کا حساب ہونے کا وقت اب قریب آ گیا ہے اب وہ زیادہ دن پولیس سے لکا چھپی کا کھیل نہیں کھیل پائے گا کیونکہ انہی پیادوں نے اس کا کھیل خراب کر دیا ہے جن کے ذریعے اس نے پورے دیش میں کورونا کا وائرس پھیلایا اروین دوچہ ڈلی آج تک اور اب بات پال گھر کی جہاں سادو کی موب ملین جن کا کیس لڑا ہے وکیل کے سہائق کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے پال گھر کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے سادو کی موب لینچنگ نے پورے دیش کو جھگ جھوڑ دیا تھا اس پال گھر میں انصاف کی لڑائی لڑا رہے وکیل دکھ ویجائی تریویدی کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سادو موب لینچنگ ہتیا کانڈ ماملے میں سنتوں کی طرف سے کیس لڑا رہے دکھ ویجائی روز کی طرح کورٹ گاڑی سے روانہ ہوئے جہاں مومبائی احمد آباد ہائیوے پر کار نے نیاندرن کھو دیا اور وہ ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی جس میں دکھ ویجائی تریویدی کی موت ہو گئی جبکہ مہیلہ وکیل گھائل ہے جس سمیہ یہ حادثہ ہوا اس سمیہ دکھ ویجائی ہی گاڑی چلا رہے تھے جس طرح سے پال گھر موب لینچنگ کو لے کر اگر سیاست ہوئی اس کے بعد وکیل کی موت نے کئی سوالیاں نشان کھڑے کر دیے ہیں بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے بھی اچانک ہوئی اس موت کو لے کر سازش کی آشنگ کا جتائی ہے پال گھر میں سنتوں کی حتیہ ماملے میں وی ایچ پی کے وکیل دکھ ویجائی تریویدی کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی یہ خبر وچلت کرنے والی ہے کیا یہ کیول سنیوگ ہے کہ جن لوگوں نے پال گھر ماملے کو اٹھایا ان پر یا تو کانگریس کار کرتاؤں نے حملہ کیا یا ایف آئی آر کر آئی خیر یہ جانچ کا وشہ ہے پال گھر موب لینچنگ کو لے کر بی جے پی لگاتار مہاراستر سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہے ماملے کو لے کر کئی گرفتاری ہو چکی ہے وہی ادھو سرکار لگاتار ہنسہ پر نیائے دلانے کا بھروسہ دلا رہی ہے اس بیٹ وشو ہندو پریشت نے ہنسہ کو لے کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے مہارگاڑی سرکار کو چیتاب نہیں دیتا ہوں کہ ترنت اس ماملے کی جانچ کریں اور سی بی آئی کے دورے جانچ کی جاننی چاہیے کیونکہ کبھی خود کی جانچ کوئی نہیں کر سکتا آج جس پرکار کیس سے جڑے ایک جونیئر بکیلز کی روڈ ایکسیڈنٹ پر مرتی ہوئی ہے وہ بھی دکھت ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے بہرحال ایک بار پھر پال گھر پر سیاست تیز ہو گئی ہے اور سادھوں کی موت کے بعد اب وکیل کی موت کی بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ تیز ہو رہی ہے پال گھر سے دیویش کے ساتھ آج تک بیورو اسے کے ساتھ صبح صبح میں میرے ساتھ فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنہ اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بھولے شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بھولے